آج میں اس ٹاپک کے اوپر بات کروں گا جو میں نے over the time period observe کیا ہے پاکستان کے اندر کے جو شو کرتا ہے the society ہم کتنے بحث اور insensitive ہو چکے ہیں especially ہم جب اس گھر کی بات کریں جہاں پہ کسی کی death ہوئی ہو یا مید ہو یا پھر ہم اگر کسی کی امرداری کی طرف جاتے ہیں تو کون کون سی ایسی چیزیں کرتے ہیں جو ہم نے بلکل مطلب جو ہیں بحثی کی چیزیں بلکل اب ہم نے normalize کر دی ہیں مطلب اب دیکھیں پاکستان میں جو حالات ہیں جو مہنگائی ہے inflation ہے اس میں مجھے لگتا ہے جینا تو دور کی بات اچھے طریقے سے عزت سے اب جو ہے نہ موت بھی بندے کو نصیب نہیں ہے جو middle class ہے جو lower middle class ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں اگر آپ شیئر کی سطح بر ہیں تو اگر آپ کو کوئی مرتا ہے تو آپ کو قبر کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں آپ نے قبر کے پیسے دیئے اس کے بعد آپ کو گورکر یا جو جو مزدور ہے جو قبر بناتا ہے اس کے بھی سارے expense اٹھانے پڑتے ہیں اور ساری ایک چیز کرتے کراتے یہ تقریباً آج کل پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ روپے تک کا خرچ آئے اب اگر آپ دیکھیں نا ایک ایک بندہ ہے جو middle lower middle class کے لیے پچاس ہزار سے ایک لاکھ بھی ٹھیک جھاک بڑی چیز ہے on top of debt اب جو ہم لوگوں نے کیا as a society وہ یہ ہے کہ جب کسی کے گھر کوئی فوتگی ہوتی ہے تو ہم نے اس کے لیے must کر دیا ہے بلکل اسی طرح جو ہماری حرکت تھی شادی کو ہم نے levish کر دی کب جو death ہے وہ بھی as a kind of event ہو وہ بھی ایک پورا اس کے اندر جی دیگیں ہوں کھانے پینے کا ہو ایک دن دوسرے دن تیسرے دن اس کے بعد جو جو دعا کے لیے آتا رہے ان کے لیے اچھی چائے کا احتمام پورا ہو اگر نہیں ہے تو پھر ہم لوگ اس کے اوپر باتیں بھی کرتے ہیں even کہ کچھ لوگ تو اتنے بحث اور انسینسٹیو ہیں وہ ان باتوں کو بھی ڈسکرس کرتے ہیں کہ بڑے گوشت کی یا چھوٹے گوشت کی دی ہے دیگ دیگ کی چاول کیسے تھے بوٹیا میں ملی ہے کہ نہیں ملی I mean like اس سے زیادہ اور اور بحثی کیا ہو سکتی ہے میں لگتا ہے شرمہ نہیں جائی ایسی کسی بھی اگر ہم expectation پہلے تو آپ کے گھر اگر کسی کے گھر دیکھیں death ہوتی ہے ان کے لیے یہ already بڑا دکھ کا مقام ہے ان کو اپنا جو ہے تو وہ ایک period of consolation ہوتا ہے جہاں کے اندر وہ ایک اپنے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ grief میں ہوتے ہیں انہیں کوئی time ملنا چاہیے اس کے بجائے وہ بچارے یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی جو ہے خاطر تو عذر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو نا لوگوں کو کسی طرح خوش بھیجے یہ society ہماری جو ہے یہ جو سنگدل society ہے یہ لوگ بس کسی طرح سے گھر خوش کچھ چلے جائے چاہ اب دیکھا جائے جائے جو پہلے کیا تھا یہ نہیں ہے کہ یہ جو باتیں ہیں تو ہم بڑی کوئی صدی پرانی کر رہے ہیں ہماری ہماری ہم نے youth میں بچپن میں یہ سب ہوتے دیکھا ہے اور specially جو ہے تو یہ یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر ڈیتھ ہو جاتی تھی تو جو محلے والے ہیں پڑوسی ہیں رشتہ دار ہیں سب مل ملا کے تقریباً کہتے تھے سات سے دس دن تو اس گھر کے اندر چولا بھی نہ جلے وہ سب کچھ responsibility لے لے تھے کوئی کہتا یار جی چاہے صبح کی ہماری طرف سے آپ کے لئے کوئی کہتا دوپیر کا کھانا ہماری طرف سے ہوتا یہ تھا مقصد یہ تھا اس کے اندر یہ تھا کہ یار ان لوگوں کو اپنا غم کا ٹائم مل سکے اور انہیں کسی چیز کی بھی اور پرواہ نہ کرنی پڑے اور ساتھ ساتھ مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کے آر ریڈی اتنے اثر ایکسپینس ہو جاتے ہیں تو لیسٹ جو لوگ یہ کر سکتے ہیں وہ یہ اب آپ کے جانے والا تو واپس نہیں آ سکتا وٹ لیسٹ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کامپریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو باقی کسی چیز کی پرواہ نہ کرنی پڑے ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ وقت چینج ہو گیا حالات چینج ہو گیا لوگوں کے اپنے حالات اس طرح نہیں رہ گیا وہ کسی دوسرے کے ساتھ اس لیول پہ جا کے ہیلپ کریں کہ پوری چاہے اور کھانے دے سکیں لیکن وہ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کے گھر جائیں تو کوشش کریں کوشش پوری کریں ایک سپیشلی ماتن والے گھر کہ آپ نہ ان کے کھانے کا نہ چائے کا کوشش کریں جتنوں ہوں زیکن چیزوں کو وائٹ کریں آپ جائیں آپ پانچ دس منٹ پہ ایک آدھا گھنٹہ گھنٹہ آپ نے حضرت دی آپ نے ساری چیز کر لی دعا کر لی اور اس کے بعد اگر آپ اس امید سے بیٹھے رہیں کہ آپ جی آپ کے پوری خاطر توازہ کریں گے اور اگر نہیں کی تو آپ دو چار لوگوں میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کیوں یہ چیز نہیں کی گئی اور یہ چیز نہیں کی گئی میں ہمیں یہ ایک بڑا ڈسکسٹنگ اور شرم کا مقام ہے اسی طرح کا ہمارا جو انسنسٹیو بھی ہے وہ ہے وہ ہمارا تیمارداری کو لے کر بھی ہے مطلب پہلے پہل یہ ہوتا تھا کہ کوئی بیمار ہو گیا آپ تیمارداری کیلئے جانا چاہتے ہو تو وہ یہ تھا کہ چیز یا تو آپ یہ ہوتا تھا کہ آپ کچھ ساتھ لے جاتے تھے کچھ پھل فروٹ لے گئے جو چیز ضرورت کے ہو سکتی تھی پھر یہ تھا کہ لوگوں نے دیکھا پوش ہوتے ہیں پسند نہیں کرتے تو لوگ کرتے تھے وہاں چاہتے تھے دیکھنے اور کچھ اپنی طرف سے پیسے دے دے دیتے تھے کہ جہاں کہ یہ اپنے دعا علاج کے لیے وہ خلپ کر دیں ایسا وہ ایک سوسائٹی کے کنٹریبیشن تھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑو ہونے میں اب یہ بھی ایک کائنڈ آف ای فیشن ہے کہ آپ کسی کی تیمارداری کو جاؤ آپ صبح بیٹھو شام تک ان کی دماغ کی دھئی بھی کرو اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا گھر آپ کے آگے بلکل فالن ہوا ہوا ہو ہمیں لگ یہ اگرنا ای انڈرسٹینڈ اب یہ اپنا یہ ایک ہماری سوسائٹی کا نام بن گئی ہیں کلچر بن گئی ہیں یہ ماتم والے گھر یتیمارداری والے گھر اور یہ اتنا نام بن گئی ہیں کہ جس طرح مطلب شادی کے اندر جو ہمارے چیزیں ہیں وہ ہمیں اب نارمل لگتی ہیں یہ ساری چیزیں بھی ہمیں نارمل لگتی ہیں ہمیں لگتا یہ حصہ ہے یہ لازم ملزوم ہے بھئی یہ یہ نا مین میڈ چیزیں ہیں یہ ہمارے کوئی کوئی نا کلچر کا حصہ نہیں ہے یہ ایسی اوور دہ ٹائم ہم نے اڈاپٹ کی ہیں اور اس کے اوپر مجھے میرا خیال میں ہمیں ڈسکس بھی کرنا چاہیے اور جتنا کتنا ہو مجھے لگتا ہے اس سے ہمیں آگے کی طرف موو آن بھی کرنا چاہیے اور ایک سوسائٹی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا آگے بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کو میرے حال میں چیزوں میں سپورٹ کرنا چاہیے رادہ کے بس گلے شک پہ ہی کرتے رہیں I hope you got the point thank you very much for watching